اسلام علیکم سلوات صلی اللہ علیہ وسلم سلوات صلی اللہ علیہ وسلم سلوات صلی اللہ علیہ وسلم بے گھر کو عطا گھر ہم اگر گھر پہ علم ہو بے گھر کو عطا گھر ہم اگر گھر پہ علم ہو شینے میں ولایت کی مودت کو سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا ربزدنی علمار سارے ملکے بلند آباس صلوات اللہ علیہ وسلم کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام علیہ اشرف فالنبیاء والمرسدین یا قریبو تکر ربتا بالقربے والقربو فی قربے قربے کا یاد قریب یا قحارو بلچلی یا قاہر اللہ تو بے جبال جلولی یا مظہر اللہ زائر یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی علی صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوشش کریں جو مولا کے جرشن میں خیرات لینے آئے ہیں جتنی طاقت میرے مولا نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدشمی کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ انتہائی شکریہ بڑی مہربانی اس پہلے جملے پہ وہوا سبحان اللہ کہنے کے لئے بہت شکر جلال ہوں علی کو کعبے میں نازل کرنے والا رب پوری کائنات میرے مرشد حسین کے سپرد کرنے والا اللہ آپ کا آنہ ذاکرین کی بڑھائی وانیان کا یہ عظیم و قریم تمام میرے لفظ کائنات کا مالک کربلا والوں کے شدکے میں اپنی بارگاہ مقدش میں قبول و منظور فرمائی مالی آل محمد کے شدکے میں میرا کریم اللہ بانی جشن کا یہ احتمام لنگر نیاز کرد اخرجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی جشن کی قبولیت کے لئے آخری اور بلند ترین صلوات پڑھو اللہ احلیان موجیوں والا گزارش ہے بڑا نام ہے شیعت کے حوالے سے موجیوں والا کا اس مقام پہ ان شہروں میں اس منڈال میں اس شہر میں اس بارکہ میں اس دشن میں میرا پہلا چانس پہلی جوٹی پہلی حاضری پہلی نوکری میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہم کے جن ہستیوں کا ذکر سننے آ پائے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آئے ہیں میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں کوشش کیجئے گا میں نے اتنا پڑھنا ہے جتنا آپ نے سننا ہے اگر مجھے محسوس ہوگا کہ میں غز بن رہا ہوں سفر تو میں نے کر لیا حکم کی تعمیر بھی ہو گئی سید بارچا کا حکم تھا حاضری ہو گئی آپ کی زیارت ہو گئی مولا کا ممبر بے آ گیا امام زمانہ کی لسٹ میں نام لکھا گیا اگر مزاج مل گئے برسر ممبر کھڑا ہوگے وانا کر رہا ہوں راک بستر بے کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ جسن فرش پہ لے گا فرش پہ سنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خلی سی توجہ ہوگا آل محمد آپ کو سلامت رکھیں میں کوشش کرتا ہوں چار بسرے جو بندے چھپ ویٹھے ہیں بلکل خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسن میں صرف آپ آئے ہیں جسن میں صرف عاصف کمال آیا ہے جسن میں صرف نجم شرحی صاحب آئے ہیں صرف توقیر کازمی صاحب آئے ہیں صرف اختر طور صاحب آئے ہیں خوشائن کی قسم ہماری خاکی آنکھیں صرف ہمیں دیکھ رہی ہیں جسن میں کون کون آیا ہے جس بندے کو اپنی چھپ پر ناز ہے میں توتہ مشرہ پڑھوں تو اپنے موں پہ ہاتھ رکھ میں وہی مشرہ پڑھوں گا جو محمد کی بیٹی میرے کلم کو عطا فرماتی ہے تجھے سمجھ آگیا یہیں جسن مکمل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ تیری توجہ ہو کون کون آیا ہے جسن میں پورا موجیہ والا توجہ کرے بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولے کون کون آیا ہے جسن میں میں کہوں نبی ولی و ملائک اصول آتے ہیں نبی ولی و ملائک اختر طور صاحب ایک لمحے کے لئے میرے طرف دیکھئے گا کون کون آتا ہے جسن میں نبی ولی و ملائک اصول آتے ہیں بطول پاک کے گلسن کے پھول آتے ہیں اور علی کا جسن منانے حسین کے گھر میں ملنگ بارد میں پہلے رسول آتے ہیں جی آلِ محمد زندیت رہا ہائے داری نہیں 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 جس بندے کے اندر حیلی دونوں ہاتھ برم کر کے کم مز کم نبیف سکا والدانی چاہیے ہائے داری علی کا جسن منانے حسین کے گھر میں ملنگ بارد میں پہلے لے رسول آتے ہیں پہلے حسین کی قسم ہے یہ مصرہ سے سننے والا کتھا نہیں جیسے آپ نے سنا ہے جو بندے بولے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں جو نہیں بولے اگلے مصر پہ بول پڑیں گے آج ہر بندہ خوش ہے ہی نہیں وجہ کیا ہے اداسی جہان میں خوشی بھری نبید ہیں فلک بھی شادمان ہیں زنین بھی سعید ہیں خدا کا شیر آ گیا ہے اس لیے جہان میں حرامیوں کی موت ہے حلالیوں کی عین ہے جی بشکل جی آل محمد زندگی اندر آنسل اے داری چاہتا جی بولا کریں حسین کا واسطہ بولا کریں آپ بذرگ ہیں یہ بذرگ ہیں یہ بذرگ ہیں یہ جوان ہے یہ بذرگ ہیں وہ جوان ہے وہ بذرگ ہے یہ جوان ہے تمہیں تو پتا ہے علی ہمارا امام ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کعبہ ہمارا گبلہ ہے کعبے کے درموں کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں بھی ہمارا یقین ہے تمہیں پتا ہے ان بچوں کو کیا پتا ہے جو مجھے دعاتے رہے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی کے منکروں پہ کر کے لانتی زمانے میں بتاتے ہیں کہ ہم ناظر چلی شیف پیار کرتے ہیں اور کبھی بغم حسینی میں تو آگے دیکھ رہے ملا میرے مذہب کے بچے بھی علی شیف پیار کرتے ہیں میرے مذہب کے بچے علی شیف پیار کرتے ہیں بہت خوب آپ خوب آپ کا بولنا خوب آپ کی نشن خوب جشن ایسے بنانا چاہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں جشن کیسے بنانا چاہیے اس طرح جشن یدی ہم کو سجانا چاہیے کم سے کم اس جشن میں خالق کو آنا چاہیے میں کیا پڑھوں تو تو بولے گا حسین کی قسم ہے جشن پڑھنے کا مقصد آدھ نہیں نہ تیرے سننے کا مقصد آدھ ہے نہ میرے پڑھنے کا مقصد آدھ ہے مقصد ہے چوبہ کی رضا خشنودی علی جبلو ابھی طالب علی کو خوش کرنا ہے ابو طالب کے بیٹے کے جشن میں آئے ہو جب اندھے گھر سے خیرات لے رہے ہو اب تک تم نے اپنی مردی سے سنا ہے میں نے اپنی مردی سے پڑھا ہے تجھے اپنی چپے ناد حیدہ کر گئے تھے میری طرف دیکھ اور بول میں کہتا ہوں تو پڑھے دیکھ اور پھر طرف بول میں بدل کرے پھر یوں بول میں کہتا ہوں کہا کہے اس طرح جشن علی ہم کو سجانا چاہیے کم سے کم اس قسم میں خالق بھولانا چاہیے اور کیا ظہور مرتبا ہے میں سنا سکتا نہیں یہ سنانے کے لئے مہدی کو آنا چاہیے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں کبھی کسی کے محبت آنے پچھلے ہاتھ بلند ہوئے جہلی ہے لہی اس طرح جشن علی ہم کو سجانا چاہیے کم سے کم اس جشن میں خالق کو آنا چاہیے اور کیا ظہور مرتبا ہے میں سنا سکتا نہیں یہ سنانے کے لئے بندہ شیعہ ہو نہ بولے میں مانتا ہی ہوں یہ سنانے کے لئے مہدی کو آنا چاہیے مہدی کو آنا چاہیے اور وہ کرے لنگر لجب کی تہلی اس جشن میں اس کو موت سے پہلے جسے جنت کا کھانا چاہیے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اللہ اکبر جوگے حقہ نفلے میں توڑیے مسلہ نفلے میں آل محمد آپ نفلے میں تیرے شنالے کی قسم میں شیعہ چھونے لگے تھا اس قسم کے اکتیس شیعہ مولا نے اطاقی یہ ہے تین میں پڑھ چکا ہوں ایک شیعہ اور پڑھتوں اس کے پاس جو میرا ملاج کیا اس کے مطابق تھوڑا فتائن حاضری دے دوں گا نوکری ہوگی حیوٹی ہوگی حاضری ہوگی شیعہ میں نہیں پڑھنے لگا تھا آپ نے ناما لگوایا ہے اور شیعہ میں آپ کی ناما کروں وہ کرے لنگر جب کی تہلی اس جشن میں موت سے پہلے جشے جنت کا کھانا چاہیے اور توڑ کر دیوال کعبے کی کہا توہید میں مجھ کو بھی جو جسن حیدر کا منانا چاہیے مجھ کو بھی جسن حیدر کا منانا چاہیے جی جی بھی جن توڑ کر دیوال کعبے کی امانداری سے بتاؤ ساری زندگی سے سنتے آرہے ہیں کہ فلان بندہ فلان بندے کے عشق میں چور ہے سنو بھئے بیس سے پتیس منٹ کرنا ہے میں نے سب بیسوں منٹ میں نے نہیں پہلے فلان بندہ فلان بندے کے عشق میں چور ہے مثلا فار ایک جمپل آصف کمال سادات کے عشق میں چور ہے ہونا بھی چاہیے اولاد رسول ہے اولاد بطول ہے اللہ نے انہیں سردار بنایا ہے پوری کائنات کو اللہ نے سادات کی ریایہ بنایا ہے ایک دن کی شید ذاتی ہماری ماں ہے ایک دن کا سید ہمارے باپ کا درجہ رکھتا ہے عشق کمال کو شادات کی محبت میں چور ہونا چاہیے لیکن یہ میں نہیں کہا ہے آپ نے مجھے چور ہوتے دیکھا ہے بتاؤ جسے زبان علی نے دی ہے وہ بتا بولے مرزاد آپ نے مجھے چور ہوتے دیکھا ہے نہیں دیکھا میں نے کہا میں چور ہوں دیکھا نہیں آپ پریکٹیکلی چور ہوا نہیں میرے اندر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں اللہ کی کائنات میں آدم سے لے کہ اب تک کسی نے کسی کو محبت میں چور نہیں دیکھا صرف یہ مندر ایک بار دیکھا گیا ہے لا الہ حی الدلہ محمد رسول اللہ علیہ بن و علی اللہ علیہ بن وؐ علیہ بن وؑسلام کا جسن کی قسم ہے میں نے حسین کی ذری سے قلم مانگا ہے اور بسر میں وہی پڑھتا ہوں جو محمد کی بیٹی میں نے قلم کوطاع فرماتی ہے آج کا کسی نے کسی کو چور ہوتے دیکھانے پریکٹیکلی یہ مندر ایک دفعہ دیکھا گیا ہے جب نگاہ نور نے وحدت کا نور دیکھا ہے خدا کے گھر میں تھی موسیٰ نے تور دیکھا ہے اور رجب کی تہرمی شب سے علی کی امہ نے علی کے عشق میں گابے کو چھوڑ لے گا بچھلا بندے والی کے انتہائی شکریہ لطب کی تہرمی شب سے علی کی امہ نے علی کے عشق میں گابے کو شاہ اللہ بھائی جانتے ہیں وہ دل مرتع ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو اگر عقیدہ تعلی ہو لے پھر کم از کم میرے ساتھ ہو وہ دل مرتع ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو وہ دل مرتع ہے مقصر شداد چاہیے نیتا دوسر بندے چاہیے تو کم از کم مسلح پہ علی پڑتا ہے اگر دل دل کے جعف میں علی اور ولی اللہ لکھا ہوا ہے میں چوتھا مشرہ پر دل تو کوشش کر تو اپنے موں پہ ہاتھ رکھ تو کوشش کر کہ تو نے نہیں بولنا اگر علی کا ذکر تجھے بولنے میں مجبور کرتے پھر کم مکمیت نہ بولنا کہ ترسل مکمل ہو جائے وہ دل مرتع ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں موجیہ والا والا میری پازہ میں کرنا عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیل نہ ہو نمازِ بط پرستی ہے اگر علمِ علی نہ ہو اللہ اکبر آل محمد زندگیہ دعا فرمائے حسین کی اممہ کسی کا محتاج لگتے پچھلے بندے رہ گئے عمل بیکار ہے جس میں محمد بندہ تکلیب اللہ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیل نہ ہو نمازِ بط پرستی ہے اگر علمِ علی نہ ہو میں موجیہ سکرم نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایا ہے تو پھر قابل نہ دائے گر علی قابل میں آیا کیا بات